پری ویو کے لئے جو بھی مٹیریل یوز کرنے والا ان سب کی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی تو آپ وہاں سے جا کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اوکے گئی سب سے پہلے کائن ماسٹر ریپلیکیشن کو آپ نے اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ create new کا اپشن آپ کو ملے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے اس create new والے اپشن پہ کلک کر دینا ہے create new پہ جیسے کلک کریں گے تو یہاں سے آپ نے 16x9 والا ratio select کرنا ہے اور اوپر next پہ کلک کر دینا ہے جیسے next پہ کلک کریں گے تو آپ کی gallery open ہو جائے گی gallery میں جلے جانا ہے gallery میں جا کر آپ نے یہاں سے ایک png select کرنا ہے effect png یہ والا png آپ نے select کرنا ہے اس کی link میں آپ کو description میں دے دوں گا سب سے پہلے اس پہ کلک کرنا ہے اس کی timeline کو بڑھا دینا ہے جتنا status ہے اتنا ہی آپ نے اس کی timeline کو increase کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اسے یہاں پر میں تقریباً جو ہے اتنا بڑھا دیتا ہوں اس کے بعد first position پہ آ جانا ہے اسی photo پہ کلک کرنا ہے اور side میں آپ کو یہاں پر یہ جو option دیکھنے کو ملے گا adjustment کا اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور آنے کے بعد last میں آپ کو achieve option ملے گا اسے آپ نے آگے پیچھے کر کے آپ اپنے حساب سے color جو ہے adjust کر سکتے ہیں میں یہاں پہ اسے blue color ہی رہے دیتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اسے ok کر لینا ہے ok کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر first position پہ آ جانا ہے first position پہ لیئر پہ کلک کرنا ہے media پہ کلک کرنا ہے media پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے اپنی gallery میں جا کر photo select کرنا ہے جو بھی photo آپ لگانا چاہتے ہیں لیکن اس photo کا background آپ نے پہلے remove کر دینا ہے اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ کو ویڈیو مل جائے گی جو ہے description میں وہ ویڈیو دیکھ کر آپ جو ہے اپنے photo کا background اس طرح سے remove کر سکتے ہیں اس کے بعد photo کو آپ نے add کرنا add کرنے کے بعد اس کی timeline کو بڑھا لینا ہے timeline کو بڑھانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر اسے جتنا status اتنا چاہتے ہیں اتنا ہی آپ نے اس کی timeline کو increase کرنا ہے اور اس photo کو یہاں پہ تھوڑا سا adjust کرنا ہے آپ اپنے photo کے حساب سے ایسے adjust کر سکتے ہیں تو میں اپنے photo کے حساب سے ایسے adjust کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد three dot پہ کلک کرنا ہے اس کا ایک duplicate آپ نے اپنے photo کا بنا لینا ہے اور اس duplicate کی size کو بڑھا دینا ہے ٹھیک ہے میں آپ اس کی size کو بڑھا دیتا ہوں size کو بڑھانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر اسے اس جگہ پہ add کر کے three dot پہ کلک کر کے send to back پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ side میں آپ کو option دیکھنے کو ملے گا alpha opacity کا اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کی opacity جو background والا photo اس کی opacity کو آپ نے کم کر لینا ہے opacity کو کم کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر میں سے یہاں پر opacity کم کر لی اس کے بعد نیچے آ جاتا ہوں نیچے آپ کو یہاں پر blending والا option پہ چلے جانا ہے blending والا option پہ جانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ screen پہ کلک کر دینا ہے اور اسے ok کر لینا ہے اب دیکھیں یہاں پہ کچھ اس طریقے سے یہ photo آپ کو جو background میں دیکھنے کو مل رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے layer پہ کلک کرنا ہے media پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے اپنی gallery میں چلے جانا ہے gallery میں جا کر یہ والی video select کرنی ہے black screen template video اس کی link بھی میں آپ کو description میں دے دوں گا اس video کو بھی آپ نے select کرنا ہے splitter and screen پہ کلک کر کے یہاں پہ fit to full screen پہ کلک کر کے اسے full screen میں کر لینا ہے full screen میں کرنے کے بعد back کرنا ہے اور یہاں پہ اس کے audio پہ کلک کر لینا ہے audio پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے mute کر دینا ہے یہاں پہ میں اس کے audio کو mute کر کے back کر لیتا ہوں back کرنے کے بعد نیچے آ جانا ہے نیچے آپ کو یہاں پہ blending option دیکھنے کو ملے گا اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہ سب یہاں پہ again screen پہ کلک کر کے یہاں پہ اس کا black part بھی ختم کر لینا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اس طریقے سے اس کے بعد okay کر لینا ہے okay کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے کچھ اس طریقے سے یہ ویڈیو دیکھنے کو مل رہی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ first position پہ آ جانا ہے layer پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ میں first position پہ آ جاتا ہوں first position پہ آنے کے بعد یہاں پہ تھوڑا سامنے سے یہاں پہ layer پہ کلک کیا اور media پہ کلک کر لیتا ہوں media پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے اپنی gallery میں جا کر یہاں سے black screen lyrical video add کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں black screen lyrical video یہاں پہ add کر لیتا ہوں اس کی لنک میں آپ کو description میں دے دوں گا تو اس lyrical video کو بھی آپ download کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ اس ویڈیو کو add کرنا add کرنے کے بعد simply آپ نے scroll کر کے نیچے آ جانا ہے نیچے آپ کو ایک option دیکھنے کو لے کا blending کا اس پہ کلک کر کے screen پہ کلک کرنا ہے تو اس کا black part وہ بھی ختم ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اس لیرک کو سائیڈ میں کہیں پہ بھی add کر سکتے ہیں آپ اپنے حساب سے تو میں یہاں پہ ایڈ کر لیتا ہوں add کرنے کے بعد یہاں پہ میں ok کریا ok کرنے کے بعد دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ اس طریقے سے یہ ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں اس کا volume کم کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا play کر کے کو save کرنا ہے ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کرنا اور دوستوں کو شیئر کرنا میں ملوں گا آپ سے نیکس ویڈیو میں دب تک کے لیے bye